نمسکار پرسیکشن پرکوش چورو کی طرف سے آپ سبی کا ہاردک سواگت ابھی نندن میں ڈاکٹر جے بی خان راجہ ستریہ ماسٹر ٹرینر آج آپ کے سامنے چرچہ کروں گا جو متدان ادھکاری یا پریزرنگ آفیسر جس کو ہم کہہ دیتے ہیں ان کے کیا کیا دائتو ہوتے ہیں متدان کے دوران متدان سے پورو اور متدان کے پشات اس کے بارے میں ہم چرچہ کریں گے اس ویڈیو کو بنانے میں میرا سیوک کیا ہے جیلہ ستریہ ماسٹر ٹرینر محمد جاوید خان ڈاکٹر مول چند ڈاکٹر بیل میرا سومیز سرما اور اس پی پی ٹی کو تیار کرنے میں میرا سیوک کیا ہے پرموت کمار سینی نے تو آگے ہمیں کچھ دنوں میں جیلہ پرسد سدسچے اور پنچائے سمیتی سدسچے کے چناؤں ہو جاننے جا رہے ہیں اس میں متدان ادھکاریوں کے کیا کیا دائتو ہیں آج اس ویڈیو میں ہم چرچہ کریں گے تو آپ ہمارا یہ ویڈیو ان تک جرور دیکھیں اور انہیں ہم نے ویڈیو بنائے ہیں ان کو بھی آپ جرور دیکھیں ایک آپ سے نویدن ہے کرونا مہا ہماری کے مدے نظر جو راجعہ سرکار اور کے اندر سرکار دورہ ایڈوائزری جاری کی گئی ہے اس کا آپ پالن کریں اور ماسک ہمیشہ پہنے سوسل ڈسٹینسنگ کی انپالنا کریں اور سینٹائجر یا ہاتھ دونے کی انپالنا آپ جرور کریں مددان جو پرکریا ہوگی اس میں ہماری جو ٹیم بنے گی وہ ون پلس فور کی ہوگی یعنی ایک مددان ادھکاری ہوں گے اور ان کے سیوگ کے لیے چار سہائق مددان ادھکاری لگائے جائیں گے یہ ون پلس فور کی پرکریا ہماری اس میں اپنائی جائے گی یہ ہمارا جو لیاؤٹ ہے کہ آپ کو جیسے ہی مددان کے اندر پہ آپ پہنچیں گے تو کس پرکار سے آپ کا مددان کے اندر کا ایک پراروپی جو راجے نیروہ چنائے کے دوارہ بھیجا گیا ہے اس کی ایک روپ ریکھا ہے کہ سب سے پہلے سہائق مددان ادھکاری یہاں پر بیٹھیں گے آپ کو ککس ویہ چننا ہے جس میں دو گیٹ ہو اور دو گیٹ نہیں ہو تو رسی لگا کر ایک گیٹ کا آنے اور جانے کا الگ الگ پارٹیشن آپ کو کرنا ہوگا تو سہائق مددان ادھکاری بیٹھیں گے اس کے بعد سہائق مددان ادھکاری دویتے پراثم پھر دویتے دویتے کے بعد تریتے سہائق مددان ادھکاری بیٹھیں گے اور ان کے پیچھے جو آلنگ ایجنٹس ہوتے ہیں وہ بیٹھیں گے پولنگ ایجنٹس بیٹھنے کی جو کرم ہے وہ ہے سب سے پہلے راشتی پارٹیوں کے پھر راجے پارٹیوں کے اور پھر نردلیوں کے پولنگ ایجنٹس بیٹھتے ہیں یہ یہاں پر فرسٹ سیکنڈ تھرڈ بیٹھیں گے اور اس کے بعد ووٹنگ کمپارٹمنٹ اگر آپ بنا رہے ہیں تو جیلا پرسد کا ووٹنگ کمپارٹمنٹ پہلے بنے گا اس کے بعد مدداتا یہاں پہ سائق مددان ادھکاری چطورت کے پاس جائے گا جس کے پاس پنچائز سمیتی صدسے کی کنٹرول لینٹ ہوگی اور یہاں پہ ووٹنگ کمپارٹمنٹ ہوگا جو پنچائز سمیتی صدسے کا ووٹ ڈالا جائے گا وہاں ووٹنگ کمپارٹمنٹ ہوگا اور پریزیڈنگ آفیسر اپنی سوئیدہ انسار یہاں پر یا ان کے ساتھ اگر کہیں بیٹھنا چاہے لیکن جو پراروپک ہے وہ پریزیڈنگ آفیسر کے لیے یہی درسہ گیا ہے تاکہ وہ پورے ککس کی مددان پر کریہ خواہ اولوکن کرتا رہے تو یہ مددان ادھکاری یا پیٹھا سین ادھکاری کے بیٹھنے کی جگہ نشیت ہے اور یہاں سے ووٹ ڈالنے کے بعد مدداتا باہر چلا جائے گا تو یہ ایک پراروپک مددان ککس کی ستاپنا کس پرکار کرنی ہے اس کا لی آؤٹ پلان آپ کے سامنے رکھا گیا ہے مددان ابھی کرتا ایک ابھیرتی کے لیے ایک ہی نیوپ کیا جائے گا ریلیور کا کوئی پراؤدھان اس میں نہیں ہے وہ دو پرتیوں میں اپنی نیوپتی کے لیے آویدن کرے گا امیٹ شائی کا اپیوک جو ہے ہمیں پتا ہے کہ بائیں ہاتھ کی ترجنی اونگلی پر ہمیشہ امیٹ شائی پورے اسریز کو کور کرتے ہوئے پورے ناکھن کو کور کرتے ہوئے اس پر لگائی جانی ہے تو بائیں ہاتھ کی ترجنی اونگلی پر لگائی جاتی ہے لیکن ابھی ایک راجی نیرواشنائیو کا پتر آیا تھا اس میں پشٹ علیک کیا گیا ہے کہ جہاں پر حال ہی میں پنچائت چناؤ گرام پنچائت کے چناؤ پنچ اور سرپنچ کے چناؤ سمپن ہوئے ہیں وہاں پر چونکہ ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کی اونگلی پر نسان ہو تو اس کے لیے یہ امینمنٹ کیا گیا ہے کہ حال ہی میں سمپن چناؤ میں والے ستانوں پر رائٹ ہینڈ کی دائیں ہاتھ کی ترجنی اونگلی پر شاہی لگائی جائے گی تو یہ دھیان رکھے گا کہ جہاں پورو میں چناؤ سمپن ہوئے ہیں وہاں پر لیفٹ ہینڈ اور جہاں حال ہی میں چناؤ سمپن ہوئے وہاں پر رائٹ ہینڈ پر لگائی جائے گی اور کہیں اگر پنر مددان ہوتا ہے تو لیفٹ ہینڈ کی مددہ میں اونگلی پر شاہی کا نشان لگائی جائے گا یہ دھیان رکھنا ہے آپ کو اس میں اگر کوئی درشتی وادی دیبیانگ جن مددان کرنے کے لیے آتا ہے تو اس میں کوئی ساتھی کا پراؤدھان نہیں ہوتا ہے جو مددان ادھیکاری ہے اس کی سائتہ سے ہی ووٹ کاشٹ کیا جاتا ہے اس میں کہیں بھی کوئی جکر نہیں ہے کہ سیوگی کے دورہ وہ ووٹ ڈالے مددان ادھیکاری ہی اس کو سائتہ کر کے ووٹ ڈلوائے گا مددان بودھ پر پہنچنے پر آپ کو سب سے پہلے مددان بودھ کی ستاپنا کرنے کی گوپنیتہ سنشت کرنے کی کس پرکار سے اس کا پشت سنچالن ہو سکے یہ آپ کو سنشت وہاں پر جاتے ہی کرنا ہے مددان کی پنکتی کس پرکار لگنی ہے وہ آپ کو دھیان رکھنی ہے مددان کا جو سمیہ ہے وہ سب سے ساڑھے ساتھ سے لے کے سائیں پانچ بجے تک ہے اور آپ نشت سمیہ پہ مددان آرم کر دیں گے ایسا سنشت آپ کو وہاں پر کرنا ہے اور اس کے ساتھ آپ کو مددان آرم کی ایک گھوشنا کرنی ہوگی جو پریششت ساتھ ہوتا ہے اور اس میں جو ایجینٹ سپستیت ہوتے ہیں ان کے استاکشر بھی اس میں کروانے ہیں مددان کی سمیہ پتی پر آپ کو یہ دھیان رکھنا ہے یعنی مددان ادھیکاری کو مددان مسین اور سمرشت نرواشن پتر جو ہے جن کو سیل کرنا ہے ان کو سیل کیا جائے گا اور جن کو کھلا رکھنا ہے ان کو کھلا رکھنا اور جن کو خالی چپکانا ہے ان کو چپکایا جائے گا ہے تو یہ چیز آپ مددان سمیہ پتی کے بعد دھیان پور وقت ایک ایک پشت نردسوں کو پڑھتے وے ان کو سیلنگ کی پروسیس آپ کو کرنی ہے اس کے علاوہ آپ کو سمیہ سمیہ پر کتنے پرتیسط یعنی کتنے ووٹ آپ کے یہاں کاشٹ ہو گئے اس کی سوسنا بھی آپ کو اپنے چیڑوں کے دوارہ جنرل آفیچر کے دوارہ آپ کو آگے بجوانی ہے جیلہ نرواشن ادھیکاری کو تو پراتھے دس بجے ایک بجے اور تین بجے اور مددان سمیہ پتی کے ترنت بعد یہ سوسنا آپ کو پریشت کرنی ہے اور ان کو مددان سمیہ پتی کے بعد آپ کی جو پیٹھا سین ادھیکاری کی جو ڈائری ہوتی ہے اس میں بھی اس کو درج کرنا ہے چنوٹی مت جو ہوتے ہیں اکشے پیت مت چیلنج ووٹ اور نویدت مت یہ آپ کو ہی تیہ کرنے ہوتے ہیں جب بھی کوئی متداتا کی پہچان کو چنوٹی دی جاتی ہے یا تو چنوٹی مت چیلنج ووٹ ہو جائے گا اور جب بھی کوئی متداتا آتا ہے اس کا ووٹ پہلے سے ڈالا ہوا ہوتا ہے تب اس کو ووٹنگ کی جو پرکریہ اپنائی جاتی ہے اس کو ٹینڈر ووٹ یا نویدت مت پتر اس کو کہا جاتا ہے یہ پرکریہ پیو کے دور اپنائی جاتی ہے اس کو کس طریقے سے اپنایا جاتا ہے اس کا ویڈیو ہم نے الگ بنایا ہے یوٹیوب چینل پہ آپ اس کو الگ سے آپ دیکھ لیجے گا کہ کس پرکار چیلنج ووٹ اور ٹینڈر ووٹ کی پرکریہ آپ کو یعنی پیو کو سمپن کرنی ہے بس اتنا دھیان رکھنا ہے کہ چیلنج ووٹ میں کوئی بھی چیلنج فیس کا پراؤدھان اس میں نہیں ہوتا ہے پنکتیا جو ہے وہ تین پنکتیا ہوگی مہلا کی پوروش کی اور دیویانگ جن کی یہ آپ کو دھیان رکھنا ہے تین پنکتیوں میں رکھ کے سوشل ڈسٹینسنگ کی انپالنا کرتے ہوئے چھے چھے فٹ کی دوری پہ گولے بنوانے ہیں آپ کو اور گولوں میں کھڑا رکھنا ہے یہ سنشت کرنا ہے کہ وہاں پہ سوشل ڈسٹینسنگ کی انپالنا ہو رہی ہے یہ دی کوئی نرواشک چہتاونی کے باوجود بھی اور مدان کی پرکریا کو ماننے سے منع کرتا ہے لائن کو پریک کر رہا ہے یا کوئی گوپنیتہ بھنگ کر رہا ہے تو آپ اس کو پہلے چہتاونی دے پھر بھی وہ نہیں مانے تو آپ اس کو ووٹ دینے سے منع کر سکتے ہیں پشت نردیس ہے اس میں آپ ووٹ دینے سے منع کر سکتے ہیں اور اگر آپ نے مداتا پرچی جاری بھی کر دی ہے تو اسے واپس لے کے اس کو رد کرنے کا عدکار بھی آپ کے پاس ہے یدی نیم 1994 میں بتائی گی پرشتتیوں میں مدان کے دوران ووٹنگ کمپارٹمنٹ میں آپ کو جانا پڑ جائے یہ دھیان رکھئے گا اگر کینی کارنوں سے کوئی کہہ رہا ہے مشین خراب ہے بی او خراب ہو گئے آپ کو کمپارٹمنٹ میں جانا پڑ گیا تو کبھی بھی اکیلے مت جائیے گا جو بھی وہاں ایجنٹس ہیں ان کو وہاں کھڑے رکھ کے ان کے سامنے جو بھی پرکریہ اپنانی ہو تو ان کو لے کر ان کے سامنے پرکریہ اپنانی ہو اکیلے کبھی بھی ووٹنگ کمپارٹمنٹ میں آپ کو کبھی نہیں جانا ہے دھیان رکھئے گا مداتا کی پہچان ایپک کے دورا یا راجے نیرواشن آئیو کے دورا نردھاریت بارہ انہے فوٹو یک پہچان پتر ہے اس کے دورا وہاں ووٹ ڈالنے کا حق دار ہوتا ہے اس کو پرکریہ جو اپنانی ہوتی وہ مدان سائق مدان پراثم دیتے کے دورا اپنائی جائے گی لیکن وہ انہے ویکلپک دستاویز کے آدھار پر بھی مت ڈال سکتا ہے ایک اس میں سپش پرادھان دیا گیا ہے کہ اگر کوئی سامنویق روح سے پورا پریوار ایک ساتھ ووٹ ڈالنے آتا ہے تو جو پریوار کا مکھیہ ہے اس کی پہچان اپک کے دورا یا انہے کوئی دستاویز کے دورا سنیشت ہونے کے بعد وہ اپنے پریوار کے سدشیوں کے اپنے ساتھ ہی یعنی اس کی پہچان ہونے کے بعد اور پریوار کے سدشیے اس کی پہچان کے حساب سے ووٹ ڈال سکتے ہیں بسرتے کوئی ایجنٹ اوبجیکشن نہ کرے ان کو کسی پہچان پتر کے آو سکتا نہیں ہوگی وہ اپنے مکھیہ کے پہچان کے حساب سے ہی ووٹ کاسٹ کر سکتے ہیں لیکن ساتھ آنے چاہیے بعد میں آکے وہ نہیں کہے گا کہ یہ میرا بیٹا ہے بہو ہے پتنی ہے لیکن اس وقت اگر ہے ساموئی کے روپ سے ڈالتے ہیں تو ایک پہچان کے ساتھ ہی وہ ووٹ کاسٹ کر سکتے ہیں پریروپ چودہ جو ہے وہ ریکارڈ کیے گئے متوں کا لیکھا ہے مت پتر لیکھا ہے اور اس میں پیپر سیل کا لیکھا ہوتا ہے اس کو بہت ساؤدھانی سے آپ کو بھرنا ہوتا ہے تو پریروپ چودہ آپ کو تیار کرنا ہوتا ہے اور اس کے علاوہ اس کی اگر کوئی نکل پرابط کرنا چاہے تو ایجنٹ آپ اس کو نکل بھی دے سکتے ہیں نکل انت میں جو سارے نرداریت لفافے ہیں ان کو لفافہ ایسا ہے جس میں سوچنا کچھ بھی نہیں ہے کوئی بھی کاغش نہیں ڈالا تو اس پہ آپ کو سننے انکت کرنا ہے کہ اس میں کچھ بھی نہیں ہے پھر بھی اگر وہ سیل کرنا تو اس کو سیل کیا جائے گا چپڑی سے سیل کرنا ہے اس کا مدان کی سماپتی کے لئے نرداریت سمیہ پر آپ کو بہار آ کے گھوشنا کرنی ہے کہ مدان کا جو سمیہ ہے وہ سماپت ہو گیا ہے اور اس سمیہ تک اگر وہاں پہ پنکتی لگی ویے مداتاؤں کی تو آپ کو سب کو ووٹ ڈالنے دینا ہے چاہے وہ سمیہ سے کتنا ہی آگے تک جائے جتنے مداتا اس طرح میں تک مدان کے اندر پہ پہنچ گئے ہیں سبھی کو ووٹ ڈالنے کا ادھکار ہوتا ہے ان کو آپ ایک پنکتی میں کھڑا کریں گے اور ایک پرچی زاری کریں گے اور پرچی اُلٹے کرم یعنی پیچھے سے زاری ہوگی سب سے پیچھے جو مداتا کھڑا ہے وہ ایک نمبر کا پرچی ہوگی دو تین چیار اس طرح سے کرم میں آگے آ جائے گی تاکہ اس کے بعد کوئی مداتا بیس میں اور نہیں جڑ سکے تو یہ اگر کوئی مداتا نہیں ہے تو نظاری سمیہ مدان بند ہو جائے گا اتوہ جتنی سمیت تک پنکتی لگی ہوئی ہے اسی کرم میں وہ ڈالیں گے یہ بھی بعد میں بھی چل سکتی ہے مدان مشین ہے آپ کو چیک کرنی ہے دونوں مشینہ ہیں سی ایو بی ایو یہاں پہ ایک چیز دھیان رکھنا ہے دو طریقے کے مدان آپ کو ایک ساتھ ہونے ہیں جیلا پرشد اور پنچائد سمیتی کے لیے دونوں کے لیے الگ الگ مشینے آپ کو پردان کی جائے گی جیلا پرشد کے لیے پیلا اس پہ بیلٹ لگا ہوگا اور پنچائد سمیتی کے لیے نیلا اس پہ بیلٹ لگا ہوا ہوگا تو اس میں آپ کو دھیان رکھنا ہے دونوں مسمیس نہیں ہو جائے دونوں سی ایو بی ایو ایک جیلا پرشد والی ایک ساتھ جڑے اور پنچائد سمیتی والی ایک ساتھ جڑے موکپول آپ کو دونوں مشینوں میں الگ الگ کروانا ہے موکپول کی پرکریہ کس پرکار اپنائی جانی ہے اس کے لیے ہمارا الگ ویڈیو ہے آپ اس ویڈیو کو دیکھیں تو آپ کو موک پول کی پرکریہ بھی سمجھ میں آ جائے گی موک پول ایک گھنٹے پورو ہوتا ہے آپ کو پتا ہے یعنی ساڑھے سات بجے مددان آرم ہونا ہے تو ساڑھے چھ بجے ہر حالت میں آپ کی موک پول کی پرکریہ آرم ہو جانی چاہیے تو ایک گھنٹے پورو آپ کو موک پول کی پرکریہ اکنانی ہے اور اس کے لئے ہمارا ویڈیو آپ الگ سے دیکھ سکتے ہیں موک پول کا جو پرمان پتر ہے وہ پریشیسٹ 19 میں تیار کیا جانا ہے اور پریشیسٹ 19 کو پریشیسٹ 7 کے ساتھ سلگن کرنا ہے اور پیٹھا سین ادھکار کی ڈائری کے پریشیسٹ 8 کے وندو سنکھیا 25 میں موک پول کے ویورن جاری پرمان پتر کا اُلےک آپ کو کرنا ہوتا ہے یہ آپ دھیان رکھئے گا موک پول کس پرکار کروانا ہوتا ہے اس کا یہ اس طریقے سے کرم ہے سب سے پہلے آپ کو مشین کو کلیئر کرنا ہے کلیئر جب ہو جائے سارے وہ ڈیلیٹ ہو جائے اور جیرو انکی تو اس کے بعد آپ بیلٹ جاری کریں گے بیلٹ جاری کرنے کے بعد کلوز دبائیں گے کلوز کے بعد آپ ریجلٹ دبائیں گے اور ریجلٹ دبانے کے بعد کلیئر کریں گے مشین کو اور مشین کو کلیئر کرنے کے بعد آپ کو مشین کو سوچ اوف کر دینا ہے یعنی شیو کا بٹن شیو چوب کر دینا ہے اور پھر اس مشین کو آپ سیل کریں گے یہ آپ کے دوارہ پرکریہ اپنائی جانی ہے جو مداتا پرچی ہے وہ جیلا پرشت صدستہ کے لیے پیلے رنگ کی ہے اور پنچائیت سمیتی صدستہ کے لیے نیلے رنگ کی پرچی جاری ہوتی ہے دونوں کا الگ الگ رنگ ہے الگ الگ ہمیں جاری کرنی ہے ایک ہی مداتا کو دونوں پرچی جاری کرنی ہوگی تو یہ دھیان رکھنا رنگ جو ہے وہ مداتا پرچی کا پیلا اور نیلا الگ الگ ہوتا ہے انہیں موک پول کے پشات آپ کو یاد رکھنا ہے سی آر سی کرنا مت پولنا کلوز ریزلٹ کلیر اس میں ایک ٹائم لگتا ہے کلوز کروگے مشین ٹائم لے گی ریزلٹ دباؤگے مشین ٹائم لے گی کئی بار کچھ ساتھی گڑ بڑ ہو جاتی ہے سی آر سی ڈائریکٹ دوا دیا اور کہہ دیا ہم نے سی آر سی کر دی ہمیں انتظار کرنا ہے دیرے دیرے اور اس کو سی آر سی کے پرکلیہ اپنانی ہے کچھ آئیو سمندی سمشیہ آ سکتی ہے کوئی مداتا آتا ہے اس کا نام مداتا سوچی میں ہے لیکن وہ دیکھنے سے اٹھارہ سال سے چھوٹا لگتا ہے اگر کسی مداتا کا نام مداتا سوچی میں ہے تو وہ ووٹ ڈالنے کا حقدار ہوتا ہے لیکن ایسی سمشیہ اگر آتی ہے آئیو سمندی تو آپ کو پریشیشت دس میں آپ کو اسے آئیو کے سمند میں گھوشنا پرابت کرنی ہوتی ہے اس مداتا کو آپ کہو گے کہ آپ پریشیشت دس میں گھوشنا کرے تب ہی وہ ووٹ ڈالنا کا حقدار ہوگا اور اس کے بعد پریشیشت گیارہ میں ایک سوچی تیار کرنی ہے آپ کو ایسے مداتا ہو جن کے آپ نے پریشیشت دس میں گھوشنا پرابت کی ہے تو ایسے مداتا ہو کہ سوچی پریشیشت گیارہ میں جو جنہوں نے اپیوک گھوشنا کرنے سے انکار کر دیا ان کا بھاگ دو میں کوئی کہہ دیتا ہے کہ میں گھوشنا نہیں کرتا تو جو گھوشنا نہیں کرتا اس کو ووٹ نہیں ڈالوائے جائے گا ووٹ تب ہی ڈالائے گا جب وہ گھوشنا پریشیشت دس بھرتا ہے آئیو سمندی سمان ملے گے تو تب ہی وہ ووٹ ڈالے گا اس کے بعد مدان سماپتی جب ہو جاتی ہے مدان سماپتی تو کلوز بٹن آپ دوانا مت بھولیے گا مسین کو کلوز کر کے پھر ٹوٹل بٹن دبا کر آپ اس میں ریکارڈ متوں کی سنکھیا اور متداتا ریجسٹر میں درج ووٹوں کی سنکھیا کا ملان کریں گے کہ ہاں انتیم ووٹ کتنے اس میں کاشٹ ہوئے ہیں اگر مسین کو بند کرتے وقت آپ کا بیلٹ بٹن چالو دب گیا تو مسین بی جی شو ہوگی یا انتیم متداتا ووٹ ڈالنے سے منع کر دیتا ہے بیلٹ جاری کرنے کے بعد تو وہے بی جی بٹن اس میں چالو رہتا ہے تو آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے آپ کو مسین کو اون اوف کر دینا ہے اون اوف کرنے کے بعد وہے بی جی بٹن جو اس میں شو ہو رہا تھا وہے ہٹ جائے گا مسین میں ریکارڈ جو متوں کی کل سنکھیا ہے اس کو پراروب چودہ مت پتروں کا لیکھا جو ہے اس کے بھاگ ایک میں تتکال آپ کو انکت کر دینا تھا ہے جیسے ہی ووٹ سماپت ہوتے ہیں اور ریکارڈ متوں کی کل سنکھیا جو ہے وہ مت داتا ریجسٹر یعنی پراروب بارہ میں درج کل سنکھیا کے برابر ہونی چاہیے یہ آپ دھیان رکھیں گے ویسے طور پر دونوں چناؤں کے متوں کی پیپر لیکھا کے جو سیل ہے وہ الگ الگ تیار کیا جائے گا دونوں کا مت پتر لیکھا الگ الگ تیار ہوتا ہے جیلا پرشت سدہشے کا جو پراروب چودہ ہے یعنی مت پتر کا لیکھا ہے اس کو لفاپا سنکھیا پی ای چوون 54 میں اور جبکی پنچائز سمیتری سدہشے کا جو لفاپا سنکھیا ہے پی ای 53 53 میں رکھا جائے گا اور پراروب چودہ کی ایک اترک پرتی پیٹھا شین ادھکاری کی ڈائری کے ساتھ بھی آپ کو جمع کروانی ہے جو کی پی ای 52 میں رکھی جائے گی یعنی پیٹھا شین ادھکاری کی ڈائری کے ساتھ ایک اترک پرتی بھی آپ کو تیار کرنی ہے بعد میں مشین جو بند کر رہے دونوں کا سممند وچھت یعنی ان کی لیڈ ہٹا دینی ہے اور ہٹا کے مددان یونٹ ونینترن یونٹ کو سمندیت کیرنگ باکس میں ہم رکھ دیں گے کیرنگ باکس کو سیل کر دیں گے ایڈرس ٹیک لگا دیں گے اور ایڈرس ٹیک پر دوارہ جو پرشیس ساتھ میں مددان سماکتی کے باد بھوشنا ہوتی ہے وہ پرشیس ساتھ میں ہوگی اور پرشیس ساتھ کے بھاگ تین میں ابھی کرتاؤں کے اسطاقصر بھی آپ کو یعنی جو آپ بھوشنا کریں گے اس میں ایزینٹ کے اسطاقصر بھی آپ کو آوشک روپ سے کروانے ہیں جیلا آپ دھیان رکھیں گے یہ جو مددان ادھیکاری یا پیٹھا سین ادھیکاری کے جو دائتوے تھے اس کے بارے میں ہم نے آپ کے ساتھ چرچہ کی آپ انہے ویڈیو بھی ہمارے دیکھتے رہے آپ کا بہت بہت دھنیوا ساتھ